اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سکندر شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں سوشل اردو کارنر ناظرین دنیا کا کوئی بھی انسان جذبات اور احساس سے خالی نہیں ہے جذبات زندگی کی بنیاد ہے جس طرح خوشبو کے بغیر پھول صرف رنگ رہ جاتا ہے اسی طرح جذبات کے بغیر زندگی میں کوئی حسن یا کشش باقی نہیں رہ جاتی پیار، محبت، چاہت، الفت، انسیت، لگاؤ اور عشق یہ وہ جذبے ہیں جنہیں سن کر دل میں ایک عجیب سا احساس ابرتا ہے ایک ایسا احساس جس پر دنیا کے کئی وسائل نسار ہیں جو عمر ہے لافانی ہے بڑے بڑے شائروں اور عدیبوں نے اس جذبہ پر کاغذ سیاہ کر ڈالے کتابوں پر کتابیں لکھی گئیں عمومن لوگ پیار، محبت اور عشق کو ایک ہی چیز سمجھتے ہیں لیکن ان میں فرق ہے ہر کسی کا اپنا مقام ہے اپنے اپنے درجات ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں پہرے درجے سے پسند یا چاہت ہماری پسند احساس کے ساتھ قریبی تعلق رکھتی ہے عمومن شخص ان چیزوں اور کاروں کو پسند کرتا ہے جو خوشگوار احساس پیدا کرتے ہیں اور جو چیزیں اسے ناخوشگوار گزرتی ہیں انہیں وہ ناپسند کرتا ہے ہماری پسند اور ناپسند ہمارے دلچسپیوں کو بناتی ہے پسند پوزیٹیو دلچسپی ہے اور ناپسند نیگٹیو دلچسپی پسند دراصل ایک وقتی احساس ہوتا ہے جو وقت کے ساتھ بدل جاتا ہے مثال کے طور پر بچپن میں جو چیزیں پسند ہوتی ہیں وہ لڑکپن میں نہیں ہوتی گز وقت، ماحول اور فیلنگز کے ساتھ ساتھ پسند میں تبدیل ہی آتی رہتی ہے کشش یعنی اٹریکشن کشش یا اٹریکشن بھی پسند ہی کی طرح ہے ایک شخص ان چیزوں کے جانب کشش رکھتا ہے جو خوشگوار احساسات پیدا کرتی ہیں کشش اور پسند میں محض یہ فرق ہے کہ پسند یا نا پسند انسان کے اختیار میں ہوتا ہے مگر کشش ایک غیر ارادی اور غیر اختیاری عمل ہے انسان جو چاہتا ہے پسند کرتا ہے اس کو اپنی طرف کھینچتا ہے جس چیز میں کشش پاتا ہے اس کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے کشش بھی پسند کی طرح تبدیل ہو سکتی ہے مگر اس کا دورانیاں پسند سے بھی زیادہ مختصر ہو سکتا ہے کیونکہ Law of Attraction یعنی کشش کے قانون کی بنیاد تجسس پر قائم ہے کوئی بھی پور کشش شیئے ایون کتاب کی طرح اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے کتاب لکھنے پر جب کاری کا تجسس ختم ہو جاتا ہے تو وہ اس سے بے غرض ہو جاتا ہے مثال کے طور پر اکثر نئی کھلونے کی کشش بچے کو تجسس پر مجبور کر دیتی ہے اور وہ اسے پکڑ لیتا ہے اس کی زید سے مجبور ہو کر جب والدین اسے اس کی پسند کا کھلونہ لا دیتے ہیں تو وہ خوش ہو کر اسے کھلنے لگتا ہے مگر کچھ عرصہ کے بعد وہ اس کھلونے سے اکتا جاتا ہے اور بہت ارمانوں سے لائے ہوا وہی کھلونہ گھر کے کسی کونے میں ٹوٹا ہوا پڑا ملتا ہے اسی طرح جنسی کشش ہے جو دو مخالف جنسوں کے درمیان پائی جاتی ہے اور دونوں کے لیے تجسس کا باعث بنتی ہے عموماً بعض لوگ اسی کشش کو ہی محبت سمجھ لیتے ہیں لیکن جب جنس کا یہ مادہ ختم ہونے لگتا ہے تو نتیجتاً اس وقت کی شدید محبت بعض لوگوں میں بیداری اور کبھی کبھی نفرت میں تبدیل ہو جاتی ہے بعض لوگ کسی کو دیکھتے ہی محبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں اسی جذباتی محبت کی اپتدا بہت شاندار اور پل لذت ہوتی ہے اور ایسی محبتوں کا انجام زیادہ تر قربناک اور پریشان کون ہوتا ہے کئی ایسے جوڑے دیکھے گئے ہیں جو ایسی محبت کرتے تھے کہ ایک دوسری کے لیے جان دے دیں گے مگر جیسے ہی ان کی شادی ہوئی تو لگتا تھا کہ یہ ایک دوسری کی جان لے لیں گے پیار یعنی لف پیار انسان کی فطرت میں شامل ایک ایلیمنٹ ہے بلکل اسی طرح جس طرح سانس لینا کھانا کھانا آرام کرنا پانی پینا سونا جاگنا یہ انسانی فطرت کی حصے ہیں یہ انسانی جذبے انسان کو ورثے میں ملتے ہیں یہ جذبہ اس کے خون میں رچہ بسا ہوتا ہے اور جنگی بھر اس سے وابستہ رہتا ہے ہم اپنے دوستوں سے پیار کرتے ہیں اور اپنے گھر والوں سے ماں باپ بھائی بہن بیوی بچوں سے پیار کرتے ہیں اپنے گھر گلی گاؤں شہر اور ملک سے پیار کرتے ہیں پودوں پرندوں اور جانوروں سے پیار کرتے ہیں یہ سب فطری پیار کی مثالیں ہیں پیار کے کئی روپ ہوتے ہیں آپ کے ماں باپ آپ کی پرواہ کرتے ہیں آپ کا بھلا سوچتے ہیں یہ پیار ہے ماں کو اپنی اولاد پیاری ہوتی ہے تو اولاد کے چھوٹے سے چھوٹے کام کو رغبت اور خوشی سے انجام دیتی ہے کھانا کھلانا ہو نہلانا دھولانا ہو سلانا جگانا ہو یا لکھانا پڑھانا ہو ماں کبھی بیزار نہیں ہوتی اس لیے کہ یہ کام اولاد سے اس کے پیار کا تقاضہ ہیں باپ کو بھی اپنی اولاد پیاری ہوتی ہے باپ کو بھی اپنی اولاد کے مناسب دیکھ بھال ان کے تعلیم و تربیت ان کی رہائش ان کا لباس اور دیگر انسانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہر دم ہر پل ہر لمحہ محنت اور مشکت میں لگا رہتا ہے یہ تمام کام اولاد سے انسیت کا اظہار ہیں بھائیوں کے لیے بہنیں دعا مانگتی ہیں ان کی خوشیوں میں خوش اور غم میں غمکین ہو جاتی ہیں یہ پیار ہے بھائی بہنوں کے سر پر سائے اشفقت ہوتے ہیں ان کے تحفظ کا ذریعہ ہوتے ہیں یہ بھی ایک فطری پیار ہے یہ ایک پورا سسٹم ہے اسے غیر ارادی محبت کہا جا سکتا ہے جو جذبات ہمیں نظر نہیں آتے لیکن مجود رکھتے ہیں اور ان کی وجہ سے ہی ایک ہاندان کے افراد آپس میں جڑے رہتے ہیں آپ کے دوست جن سے آپ دل کی بات کہہ لیتے ہو آپ کو امید ہوتی ہے کہ جو بات آپ نے اپنے دوست سے کہہ دی اور اسے کہہ کر آپ کا دل ہلکا ہو گیا اب آپ کے دوست کے دل میں رہے گی آپ کسی بھولے بھٹکے کو بینہ کسی لالچ کے راستہ دکھا دیتے ہیں آپ کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیتے ہیں یا کسی کی کسی بھی طرح سے مدد کر دیتے ہیں آپ کسی کو تسلی دیتے ہیں آپ کسی کو اپنا خون دیتے ہیں تو ان سب کے پیچھے آپ کے جذبات کا گہرا تعلق ہوتا ہے ان جذبات میں سب سے بڑا جذبہ پیار کا فطری جذبہ ہے اب آتے ہیں انسیت یعنی افیکشن کی طرف انسیت یا رخبت بھی پیار کی طرح کا ایک فطری جذبہ ہے مگر یہ پیار سے کچھ بڑھا ہوا ہوتا ہے اس میں خاص بات یہ ہے کہ یہ عموماً صرف ایک مخصوص شخص سے ہوتی ہے اس کے لئے کسی رشتے کی ضرورت نہیں ہوتی عموماً یہ دو مختلف جنسوں کے درمیان ہوتی ہے مگر ایسا ہر تعلق میں ضروری نہیں ہوتا یہ کسی کو کسی سے بھی ہو سکتی ہے کسی شخص کو پودوں سے پیار ہے مگر اپنے اگائے ہوئے پودوں میں سے کسی ایک خاص پودے سے انسیت رکھ سکتا ہے محبت یا رومینس محبت کئی قسم کی ہو سکتی ہے یہ محبت کسی خاص ہستی شخص یا رشتے سے بھی ہو سکتی ہے یہ معمولی بھی ہو سکتی ہے اور شدید بھی پیار اور محبت میں فرق صرف یہ ہے کہ پیار یک طرفہ ہو سکتا ہے جبکہ محبت دو طرفہ ہوگی محبت کرنے والوں میں احساس ملکیت بھی ہوتا ہے یعنی کہ وہ تھوڑے سے پوزیسف ہو سکتے ہیں پیار کی کوئی وجہ ہوتی ہے جبکہ محبت تقاضہ یعنی ریٹرن سے وابستہ ہوتی ہے شوہر کو بیوی سے یا بیوی کو شوہر سے محبت ہوتی ہے تو وہ دونوں ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں جب تک ایک دوسرے سے جڑی توقعات پوری ہوتی رہتی ہیں محبت پائیدار اور تعلق شاندار رہتا ہے دو محبت کرنے والوں کی ایک دوسرے سے وابستہ توقعات ٹوٹنے لگیں تو محبت پر مبنی تعلق بھی متاثر ہونے لگتا ہے عشق اب آتے ہیں عشق کی طرف محبت کا بلند ترین درجہ عشق ہے عشق ان تمام سے ایک الک خوبصورت ترین جذبہ ہے اسالہ ترین جذبے میں نہ ڈیمانڈ ہوتی ہے اور نہ کوئی احساس ملکیت یہ جذبہ متحرک ہونے کے لیے کسی جسمانی حسن یا کشش کا ضرورت مند نہیں ہوتا نہ ہی اس کے لیے کوئی وقت یا محول مخصوص ہوتا ہے وہ کہتے ہیں نا کہ عشق کیا نہیں جاتا عشق ہو جاتا ہے کشش انصیت محبت میں عقل انسان کو مسلسل گھائیڈ کرتی رہتی ہے جبکہ عشق میں عقل وجدان کتابے ہو جاتا ہے اگر یہ کہا جائے کہ عشق اصولوں کا پابند نہیں ہوتا تو یہ کہنا غلط نہ ہوگا محبت میں دو ہستییں ہوتی ہیں ایک محب اور دوسرا محبوب جبکہ عشق میں صرف ایک ہی ہستی ہوتی ہے اس ہستی کا جلال عشق کو سوز عطا کرتا ہے اور اس ہستی کا جمال عشق کو آسودگی بخشتا ہے اور وہ ہستی معشوق ہے محبت میں دو میں اور تو ہوتے ہیں جبکہ عشق میں میں نہیں پل کے ہر طرف تو ہی تو ہوتا ہے عاشق کو اس دنیا میں ہر طرف ہر نظارے میں اپنا محبوب نظر آتا ہے محبت کی دور میں بندے ہوئے دو افرات میں کسی کے لیے تھوڑا سا عصار بھی کرتا ہے ذرا سی تکلیف بھی اٹھاتا ہے تو کہتا ہے یا کہتی ہے دیکھو میں نے آپ کے لیے یہ کیا یا وہ کیا رائشق کا مسافر بڑی سے بڑی تکلیف کہہرے سے غیرہ زخم کھا کر بھی یہ کہتا ہے کہ میں تو کچھ بھی نہ کر سکا حتیٰ کہ راہ عشق میں جان دے ڈالنے کے باوجود وہ سوچتا ہے کہ حق ادا نہ ہوا یہ جو بعض جگہ آمیانہ اور گیسے پیٹے سے شیر نظر آتے ہیں کسی ویب سائٹ پر بلاغ یا کسی رکشہ پر انہیں عشق سے منصوب کیا جاتا ہے یہ حقیقت کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے بعض لکھے گئے اشار شغل کے طور پر محبت میں گرفتار ہونے کی کیفیت کا اظہار تو کرتے ہیں مگر ان سے عشقی حقیقت کو سمجھنا نہ کافی ہے